درما رولر مکنیزم کیا ہے کہ یہ بالوں کی ری گروتھ کیسے کرتا ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہیر گروتھ کے تین فیزز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اینجن فیس ایک ہوتا ہے کیٹاجن اور تیسرا ہوتا ہے تیلوجن اینجن فیس میں بال ری گروتھ کرتا ہے جو کیٹاجن فیس ہوتا ہے اس میں جو ہیر فولیکل ہوتا ہے وہ ڈیٹیچ ہو جاتا ہے اپنی بلڈ سپلائی سے جو تیلوجن فیس ہوتا ہے اس میں بال آپ کا ڈیڈ ہو جاتا ہے مرجا جاتا ہے سکن سے باہر آ جاتا ہے اب ڈرما رولر کا کیا افیکٹ ہے جب ہم ڈرما رولر اپنے سر پہ پھیڑتے ہیں تو یہ اینجن فیس کو انہانس کر دیتا ہے اور جو ٹیلوجن فیس کے جو انیشیل سٹیج ہے اس کو کم کر دیتا ہے یعنی اینجن فیس کو بڑھانے کا مطلب ہے کہ مور سیلز پروڈیوس ہوں گے اینجن فیس جو گروئنگ فیس ہے وہ انہانس ہو جائے گا انہانس ہو جائے گا جو ٹیلوجن فیس ہے جس میں بال گر رہا ہے مرجا ہا رہا ہے وہ اس کا جو ٹائم ڈوریشن ہے وہ کم ہو جائے گا اس طرح آپ کی بالوں کی ری گروتھ ہوگی اکثر پیشن آگے کہتے ہیں کہ ہم یہ ڈرما رولر پھیڑتے ہیں اس کا کوئی افیکٹ ہے بالوں کی ری گروتھ پہ افیکٹ ہے تو ہم کہتے ہیں بلکل اس کا افیکٹ ہے لیکن لیمیٹڈ اس کا افیکٹ ہے اب زیادہ بھی آپ نے ڈرما رولر زیادہ ٹائم کیلئے بھی آپ نے اپنا ڈرما رولر آپ کے سر پہ نہیں پھیڑ سکتے اس سے مسلسل ٹراما کریئڈ ہونے کی وجہ سے فائبروسس ہو سکتی ہے اس کا افیکٹ آ سکتا ہے بالوں کی گروتھ پہ یعنی بالوں کی گروتھ رک جائے گی کم ہو جائے گی تو کسی بھی چیز کی زیادتی نقصان دے ہو سکتی ہے تو آپ یہ ڈرما رولر اپنے ڈاکٹر کے مشرح سے استعمال کریں خود استعمال نہ کریں کہ آپ اپنے بالوں کو فائدہ دینے کی وجہیں نقصان دے بیٹھیں اس کے علاوہ جو ہیر فال ہو رہا ہوتا ہے اس کے ادر کازیز بھی دیکھنے ہوتے ہیں کہ ہیر فال کس وجہ سے ہے ہارمونز کی وجہ سے ہے فیملی ہسٹری کی وجہ سے ہے انوائرمنٹ کی وجہ سے ہے ملٹی وائٹامنز مرنلز کی دیفیشنسی کی وجہ سے ہے تو ڈرما رولر ان کو کورت نہ کر سکتا ہے جب تک آپ ان ہارمونز کو انوائرمنٹل فیکٹرز کو کور نہیں کریں گے تو ڈرما رولر یہ آپ کی ری گروتھ کو انہانس نہیں کر سکتا تو ہم نے سب سے پہلے ان فیکٹرز کو پہلے دیکھنا ہوتا ہے ڈرما رولر بہت کی چیز ہے اس لئے ڈرما رولر کا ری گروتھ میں افیکٹ ہے ڈرما رولر افیکٹیو ہے لیکن ایک لیمیٹڈ اس کا افیکٹ ہے یعنی آپ جب ڈرما رولر سر پہ پھیرتے ہیں تو آپ کا جو اینجن فیس ہے اینجن فیس جس میں بال گرو کر رہا ہوتا ہے وہ انہانس ہو جاتا ہے بلڈ سپلائی انکریز ہوتی ہے اور جو ٹیلوجن فیس ہے جس میں بال ڈیڈ ہوتا ہے وہ فیس یعنی سیل کی ڈیتھ ہوتی ہے وہ فیس کم ہو جاتا ہے اس لئے آپ کے بال ری گروتھ کرتے ہیں لیکن اس کو زیادہ دیر کیلئے ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں اس کو ایک لیمیٹڈ استعمال ہے تاکہ آپ کی فائبروسز نہ ہو درما رولر کو آپ سمپلی بھی اپنے سر پہ پھیر سکتے ہیں باقی پی آر پی سلوشن ہوتا ہے اکٹر ڈاکٹرز آپ کو جو پی آر پی سلوشن ہوتا ہے وہ آپ کی سر پہ پھینگتے ہیں پھر اس کو درما رولر پھیرتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو گروتھ فیکٹر ہوتے ہیں وہ آپ کی سکین میں ابزورب ہو جاتے ہیں اور پی آر پی سلوشن میں پلیلڈٹ ہوتے ہیں ان میں گروتھ فیکٹر ہوتے ہیں جب ڈرما رول آپ پھیڑتے ہیں تو آپ کی وہ ڈریکٹ سکن میں ابزورب ہو جاتے ہیں جی یہ تھا ہمارا آج کا ڈاپک امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو مل سکیں اللہ حافظ